نمسکار میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سپیشل پروگرام تاریخ اس میں ہم آپ کو سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑے انٹرنیشنل قصے آج ایک مارچ ہے اور اس تاریخ کا تعلق ہے پانچ ہزار سال پرانے ٹیٹوز سے جن کا پتہ شوت کرتاؤں کو سو سال بعد جا کر لگا مطلب جب سے انہوں نے کھوچ شروع کی اس کے سو سال بعد تو آج سچ میں یہ لٹرلی تاریخ والا اپیسوڈ ہے بہت پیچھے جا رہا ہے اس پوری سٹوری کو جاننے کے لیے اپنے کو نہ پانچ سال پہلے جانا ہے نہ ہزار سال پہلے تو دی لورین ٹائم مشین پر ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں اور ایک مارچ دوہزار اٹھارہ کی اوٹ چلتے ہیں بیک ٹوزی فیوچر ایک مارچ دوہزار اٹھارہ کو جورنل آف آرکیلوجیکل سائنس میں کھوچ کے بارے میں ایک لیک چھپا لیک کے انصار مصر کی پانچ ہزار سال پرانی دو ممیوں پر یعنی ممیز پر دنیا کے سب سے پرانے عالمکارک ٹائٹو کھوجے گئے تھے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے انصار یہ دونوں ممی تین تیس سو اکیابن اور تین ہزار سترہ عیساپور کے بیچ کی تھی نرشریر کے ہاتھ کے اوپری بھاگ میں ایک جنگلی بیل اور ایک جنگلی بھیڑ بنی ہوئی تھی ہاتھ کے اوپری بھاگ کو ایسے سمجھے کہ جہاں پر آپ کو بچپن میں بی سی جی والا ٹیکہ لگتا ہے یہاں مادہ شریر کے کندھے اور اوپری باہ میں انگریزی کے ایس کے اکشر گودے تھے ایس کے آکار کے آکرتیاں تھیں نرممی کے شریر میں پر ملے ٹائٹو نے اس دھارنا کو بھی غلط ثابت کیا کہ مصر میں اس دوران صرف مہلائیں ہی ٹائٹوز بنواتی تھی اس پریوجنا کے پرمک شوت کرتا ہوں میں اسے ایک ڈینیل انٹینی نے تفسی اینن کو بتایا تھا ٹائٹو میں ہوکے رہ گئے پرتیق کافی اصدہارن ہیں آدمی کے شریر پر گودے جانوار خاص طور پر اس میں گودہ ہوا بیل ٹائٹو کے سٹیٹس شکتی اور پورش سے جوڑتا ہے سنگھ والے دونوں ہی جانوار یعنی یہ بیل اور بھیڑ کو اکثر مصر کی کلامیں چترت کیا گیا ہے اسی پرکار مہلا کے دائیں کندھے پر جو انگریزی کے ایس کے آکار گودے ہیں اس کا اپیوگ اس سمیں بٹی کے برطنوں کی سجاوٹ میں کیا جاتا تھا لیکن یہ خوچ اتنی مہتوپون کیوں تھی وہ جرنل آف آرکیلوجیکل سائنس میں اس خوچ کو لے کر چھپی پہلی لائن کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے لیکن شروعاتی لائنز کچھ ہی ہو تھی شریر پر ٹائٹو گودوانے کا کئی پراشین سسکرتیوں میں ایک لمبا اور بیوی دیتی ہاس رہا ہے ورطمان میں سب سے پرانے ادھارن مکھی روپ سے جامتی یہ ٹائٹوز کے روپ میں ملتے ہیں یعنی کی جمیٹریکل شیپس اور سائز سرکل سکوئر اس طرح کی چیزیں جنہیں اوڈزی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چار ہزار عیساپور کے ہیں ان کی توجہ آلپس کی بردوارہ سنرکشت تھی دوسری طرف مصر کی نیل گھاٹی کے ششک جلوائیوں نے بھی نرم اوتکوں کو کافی اچھے سے سنرکشت کیا ہے سادھی ہندی میں اس کا مطلب مصر کی کمی کے چلتے کیونکہ وہاں زیادہ تر ڈیزرٹ ہے اگر آپ نائل کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیونکہ شریر کی ہڈیاں ہی نہیں باہری پچھا ماس وغیرہ بھی سنرکشت رہ پائے آگے جانا نے لکھا آج ہم جس ٹائٹو کی بات کر رہے ہیں وہ مصر میں پراکرتک روپ سے ممکر شریروں میں سے دو کی جانج کے دوران ملے ہیں یہ نیل ندی کی گھاٹی کے سب سے شروعاتی ادھارن ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اس خوچ سے پہلے جو سب سے پرانے ٹائٹو گھدوانے کے ادھارن ملے تھے اول تو وہ نیل ندی سب بھتا کے نہیں تھے دوسرا ان میں کوئی چتر نہیں ہو کے رہا گیا تھا صرف کوئی geometrical shape size تھے یوں یہ خوچے سب سے پرانے ٹائٹو آرٹ اور نیل ندی کے سب سے پرانے ٹائٹو کی اور اشارہ کرتے تھے اس خوچ سے پہلے افریقہ میں جو ٹائٹو ملے تھے مصر بھی افریقہ میں ہے لیکن اس سے پہلے جو دوسرے ٹائٹو ملے تھے وہ ان ٹائٹو سے قریب ہزار سال بعد بنائے گئے تھے یعنی کی زیادہ ریسنٹ تھے ویسے تو نیل ندی سب بھتا کے لوگوں کو چترکاری کرنے اور ہر چیز ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ اکرنے کا بڑا شوق تھا لیکن سوچ یہ ٹائٹو گھدوانے کا مطلب چترکاری اکر دینا بھر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس تقنیق کو جان کر بھی آپ کو ہمیں آشر ہونا چاہیے کم ہو بیش آج جیسی ہی رہی ہوگی ان ممیز کا آدھیکارک نام گبلائن پوروش اے اور گبلائن مہلا تھا یا ہے ان کا یہ نام مصر کی اس جگہ کے نام پر ہے جہاں انہیں پہلی بار کھو جا گیا تھا یہ ممیز ورشوں سے بریٹش میوزیم کے کلیکشن کا حصہ رہی تھی لگ بگ سو سال سے تو انت میں سوال یہ کہ جب یہ ممیز سو سال کے قریب بریٹش میوزیم میں رکھی رہی تو پھر 2018 میں جا کر ان پر گودے ٹیٹوز کی کھوچ کیسے ہو پائی دراصل یہ ٹیٹو آپ کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے صرف کالے دھبو کی طرف کچھ دیکھتا تھا بعد میں جب ان شریروں کو شوت کرتا ہوں نا انفراد کرنوں کے نیچے رکھے دیکھا تب جا کر ٹیٹو کے گودے ہونے کے پرمان ملے بلکہ پرمان کیا یہ تو آنکھوں کے سامنے تھے جیسا ہندو اپسٹمالوجی میں کہتے ہیں پرتکشم کیم پرمانم یا ہاتھ کندن کو امین ٹیٹو کو آر سی کیا تاریخ کا یہ اپیسوڈ بھی لکھا تھا درپن جی نے اور اسے ریکارڈ کیا ہے ہمارے ساتھی امیتیش نے دیکھتے رہیے دی لگن ٹاپ